دعا مانگے قبولیت کا یقین کر کے دعا مانگے کہ میری دعا بہار صورت قبول ہو اس یقین اور اس تیقن کے ساتھ دعا مانگے تو دعا قبول ہی ہوتی ہے ہاں قبولیت کی صورتیں مختلف ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگا جب مانگا اس وقت مل گیا اور کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگا ملا وہی لیکن اس وقت نہ ملا کچھ عرصے کے بعد ملا اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگا وہ نہ ملا اس کے بدلے کچھ مل گیا اور کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگا وہ بھی نہ ملا اس کے بدلے بھی کچھ نہ ملا کوئی آنے والی مسئیبت کا رخ بوڑ دیا گیا دعا رائے گا نہیں گئے اور کبھی ایسا ہوا جو مانگا نہ وہ ملا نہ اس کے بدلے میں ملا نہ کسی مسئیبت کا رخ مڑا گیا بلکہ اس دعا کو زخیرہ بنا لیا گیا اور اس کا صلح اللہ کل قیامت کے دن عطا فرمائے گا اور اس دن جب دعاوں کا زخیرہ جو موجود ہوگا جب ملے گا بندے کو تو آرزو کرے گا کاش کہ میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی آج اس کا صلح مجھ کو مل جاتا تو دعا قبول بہار صورت ہوتی ہے لیکن اس کی قبولیت بھی سونتے ہیں اللہ تعالی حکیم ہے وہ جانتا ہے اس کو کب دینا ہے کیا دینا ہے اس کی مانگ اور دیمان اور چاہت پہ نہیں بلکہ اللہ اپنی حکمت بالغا کے تحت جانتا ہے باپ گھر آیا فروٹ کی ٹوکری لے آیا بچوں کے لیے لے کر آیا لیکن ایک دم نہیں دے رہتا اسے پتا ہے کب کس وقت دے رہا ہے وہ اپنی ڈی وی کے سپرس کرتا ہے اور وہ بچوں کی ضرورت کے تحت اور جو ان کا ٹائم ٹیبل ہے اس کے مطابق دیتی ہے لایا سب کچھ بچوں کے لیے ہے اللہ فمتہ واللہ زی خالق لکم معفل عرب جنیہ مجھے تو کسی جیس کی ضرورت نہیں میں سب کچھ تمہارے لیے پیدا دیا یہ پھلوں سے لدے ہوئے درست یہ کوسے کذا کی غنگینیاں یہ اگے ہوئے سبزے یہ بہتی ہوئی نیریں یہ کائنات کا نظم زمانے کی بھوک کلمونیاں رنگوں اور خوبصورتیوں کا جہاں اور دنیا زمین کی کوک میں دبے ہوئے خزانے پہاڑوں کے دامن میں چھپے ہوئے زخیرے یہ میں نے سب کچھ تمہارے لیے رکھا ہوئے لیکن یہ مجھے پتہ ظاہر کب کرنا اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت پالغہ کے تحت جب وہ چاہے عطا کرتا ہے لیکن ہے سب کچھ انسان کے لیے پوری کائنات کا ایک ایک زنرائی انسان کے لیے یہ صورت اس کو روشتی دینے کے لیے یہ چاند اس کو چاند نہیں دینے کے لیے اس کے پھلوں میں رس بڑھنے کے لیے ساتھ سمندر اس کے پانیوں کے لیے انسان سے سوچے تو سید اس رب نے اس کو کیا کچھ اتاٹ کیا زمین کتنا کتنا سننا اگل رہی ہے اور کیا کیا کھتی ہیں اقسام انواع کی سبزیاں ہیں لحمیات ہیں شہنیات ہیں اس کے لیے جو ہے وہ ترہ ترہ کے پینے کی چیزیں ہیں کہیں اس کے لیے سبزی کہیں اس کے لیے پانی کہیں اس کے لیے چھتے کے اندر مکھیاں شہد جمع کر رہی ہیں کہاں سے پھل جوستی ہیں رس جوستی ہیں اور اس حضرت انسان کے لیے جمع کر رہی ہیں سب کچھ انسان کے لیے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمتِ بالغہ کے تحت جو چاہے جب چاہے جس کو چاہے جتنا چاہے عطا فرماتے اس لیے دعا بہر صورت قبول ہوتی ہے اس لیے دعا قصرت کے ساتھ کرنی چاہیے الہا اور تقرار کے ساتھ دعا کرنا مسجد نبوی کا ایک کونہ ہے ایک شخص نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا مانگ رہا ہے اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تُو میرا اللہ جو ہے تیرے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں کہ جس سے مانگو حضورت میں فرمائے ایک صحابی کو وہ جو کونے میں بیٹھا ہے اس کو جا کے بشارت دے دو تمہاری دعا قبول ہو تو جب یہ دھپ اختیار کرنیا جائے حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا کتنا خوبصورت جملہ اور مانگنے کا کیسا کرنا ہے کہتے ہیں اے اللہ تجھ سے وہ مانگ رہا ہے جس کے پلے دعا کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں میرا کوئی احساسہ نہیں ہے میرا کوئی سرمایہ نہیں ہے میرا سہارا صرف دعا ہے اے اللہ اس شخص کو بخش دے جس کا آسرہ اور جس کا سہارا صرف دعا ہے اب بتائیے اس انداز سے مانگا جائے تو رحمت کے درگاں ہی ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنی کرم نوازیوں سے بالا مال نہیں کر دے گا وہ تو اتنا کریم ہے حدیث سنیے تمہارا رب حیاء کرنے والا کرم کرنے والا ہے جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پہلا کے دعا کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آ دیئے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خانی کیسے موڑ رہا جب انہوں نے مجھ سے ہی مانگا ہے میں نے بھی نہ دیا تو کون دے گا تو جب کوئی یہ دعا کرتا ہے کہ اے میرے مالک تو براہ رب اور مہترہ بندہ جب یہ کوئی انداز استیار کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی جھولیاں بھر دیتا ہے وہ تو اتنا کریم ہے اس کو پکار کے تو دیکھ